بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زہدی ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو انتہائی اہم مقدموں کی سامات ہوئی ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جرنل فیض حمید کے حوالے سے کیس اس کیس کا فیصلہ اس ٹائم محفوظ ہو چکا ہے اس کیس میں کیا ہوگا کیا جرنل فیض کو سپریم جوڈیشل کانسل میں دوبارہ بلایا جائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جرنل فیض کا آمنہ سامنا ہوگا کیا ان کو سے جرا کی جائے گی جو انہوں نے جسٹس شاکت صدیقی کو فارق کیا تھا یا نہیں ہوگا عدالت نے تین سوالات رکھیں وہ تین سوالات کون سے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے قاسم سوری صاحب کو عدالت نے طلب کر لیا آپ کو پتہ ہے قاسم سوری صاحب ابھی منظر عام پر نہیں ہے وہ تحریک انصاف کے جو ورچول جلسے ہیں ان میں تو اپیئر ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک پولیس ان کو ڈھونڈ نہیں پائی ہے عدالت نے مسلم لیگ نون کے جو کینیڈیٹ تھے لشکر رئیسانی ان کی درخواست ایک آئی تھی الیکشن کے حوالے سے عدالت نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے قاسم سوری کو کہا ہے کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور عدالت نے بڑے ریمارکس اہم کی ہیں اس میں جسس عمر عطا بندیال کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے سپریم کورٹ میں دو دھوہ دار سماعتوں کی جو احوال ہے ذلکر نین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بول ٹی وی سے ان کا تعلق ہے ذلکر نین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم مقدمات سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جو یہ مقدمہ ہے جنرل فیز والا اور اس کے بعد پھر قاسم سوری والے مقدمے پر جائیں گے جس میں چیف جیسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں بڑے لمبے ہاتھ ہیں کسی کے کہ ہماری اندر کی چیزوں کو ہیر پھیر کرتا ہے مینجمنٹ کرتا ہے وہ کس کے لمبے ہاتھ ہیں یہ تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے آج جنرل فیز کے کیس کی سماعت میں عدالت فز گئی اور عدالت یہ چاری تھی کہ وہ چیف جیسٹس چارے تھے کہ جنرل فیز کو کسی طرح سے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں بلایا جائے جنرل فیز کی جانب سے جو جواب جمع کریا گیا ہے اس پہ تردید کر دی گئی ہے تمام چیزوں کی تردید ناظرین کیا کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی جسٹس شوقہ صدیقی الزامات لگا رہے ہیں کہ میں نے آ کے ان سے بات کی ہے اُت میں کوئی صداقت نہیں ہے اب چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں سچ کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے قوم کا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں سچ پتہ لگے کہ شوقہ صدیقی صاحب سچے ہے یا جنرل فیز سچے ہے اس کے لئے راستہ کیا ہوگا پھر راستہ یہ نکلا کہ یہ کیس سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجا جائے لیکن اس میں بہت سارے ججز ویدن دا بینچ اگری نہیں کرتے کیا کہیں گے دیکھیں اب فرض کریں معاملہ جوڈیشل کانسل کو بھیج دیا جاتا ہے بھیجنے والے بینچ کے سربراہ کون ہے چیپ جسٹس سپریم جوڈیشل کانسل کے سربراہ کون ہے چیپ جسٹس اپنے آپ کو خود کیسے کیس بھیجا جا سکتا ہے اسی لئے بہت سارے جسٹس ارفان سعادت خان جسٹس جمال مندو خیل میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں آرٹیکل دو سو نو میں لکھا ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف کوئی کمپلین ہو یا ریفرنس ہو یا کوئی انفرمیشن آئے اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کانسل کا روائی کر سکتی ہے کیا شوقت حدیث صدیقی صاحب ریگارڈلیس کے ان کو نکال دیا گیا تھا فرض کریں وہ نکالا نہیں گیا تھا وہ یہ تھا جج کنٹینیو کر رہے تھے ابھی اس وقت جب ان کی ریٹائرمنٹ ایج پوری ہو چکی ہے سکسی ٹو بھی ہائی کورڈ کا جج ریٹائر ہوتا ہے وہ اس غالباً سکسٹی فور اور سکسٹی فائیو اس یہ جج نو جب لکھا ہوئے آئین میں کہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کروائی کرے گی جب وہ جج نہیں رہا تو کیسے کر سکتی یہ کاروائی اچھا ناظرین یہی موقف تھا ایٹرنی جنرل کا بھی یہی موقف تھا بیرش اسلاح الدین کا بھی جو سندھ بار کانسل اور اسلامباد بار کانسل کے وکیل تھے اور یہی موقف خوجہ حارس کا تھا جو فیض امید و برگیڈی ار رامے کے وکیل تھے ایسا ہی موقف وسیم سجاد کی جانب سے بھی آیا وسیم سجاد کیونکہ وہ سابق کی جسٹس اسلامباد آئی کوٹ انورکاسی کے وکیل تھے اور ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اس طرح اور بینچ کے اندر موجود ججز بھی اس بات پر تین سے تین ایک ججز متفق تھے جس میں جسٹس جمال جسٹس ارفان سادت وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو اس معاملے کا سپریم جوڈیشل کانسل دوبارہ نہ بھیجھے مندخیل صاحب میرے حساب سے ففٹی ففٹی تھے وہ جو میری ریڈنگ ہو سکتا ہے غلط ہو میری ریڈنگ یہ ہے کہ مندخیل صاحب کا معاملہ جوڈیشل کانسل کی حد تک کچھ تھا یا نہیں وہ اس معاملے پہ ففٹی ففٹی مجھے لگے ہیں اب شوکردی صدیقی مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں یا نہیں اس معاملے کی اپنی مجھے وہ ففٹی ففٹی لگے ہیں جسٹس حسن عز رزوی اور جسٹس ارفان سادت خان بڑے کلیر تھے یہ دونوں بڑے کلیر تھے کہ نہ جوڈیشل کانسل تو نہ ہی وہ بہالی ان کی نظر میں مسکنڈکٹ ہو چکا ہے چیف صاحب اور امیر الدین خان صاحب کی نظر میں مسکنڈکٹ شاید نہیں ہوا اور معاملہ جوڈیشل کانسل میں جا سکتا ہے لیٹس سی اب ڈیسائسیو ووٹ ہوگا ارفان سادت جو ہیں جسٹس جمال مندخیل صاحب ان کا وہ اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں وہی پھر فیصلہ آئے گا چیف جسٹس ناظرین اس کیس میں چاہتے ہیں کہ جو جنرل فیض کے حوالے سے الزامات ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے قوم کو کہ سچ کیا ہے جسٹس شوکت صدیقی نے جو جنرل فیض پہ کہا کہ انہوں نے آ کر مجھے کہا تھا کہ جو آپ ایسا کریں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے وہ عمران خان صاحب والی بات کہ ہم نے ان کے لانے کے لیے اتنی محنت کی ہے تو چیف جسٹس یہ چاہ رہے ہیں اس تمام الزامات کو سپریم جوڈیشل کانسل میں آئے تو اس کی انکوائری کی جائے لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو جو نکالا گیا تو ان تمام چیزوں کی انکوائری نہیں ہوئی تھی اب جو جسٹس شوکت صدیقی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انکوائری نہیں ہوئی تھی تو آپ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کا جو آرڈر تھا جس میں جج کو سیٹسائٹ کیا گیا تھا جج کو ہٹایا گیا تھا اس کی کرسی سے اس کو جو ہے آپ کل ادم قرار دیں اور اس کو کل ادم قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی ہیں ان کا موقع پھر درست ثابت ہو جائے گا یعنی جنرل فیض ان کے پاس آئے تھے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس معاملے کا کرنا کیا ہے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ریزرف کر لیا ہے کہ ایک جج جس پر سابق آئی ایس آئی چیف نے ملاقات کی اور اسے کہا اس نے الزام لگایا سابق آئی ایس آئی چیف نے تردید کی لیکن وہ جج ریٹائر ہو چکا ہے تو ہم کیا اس کے معاملے کے انکوائری کر سکتے ہیں یا نہیں سپریم کورٹ یہ معاملہ دیکھ رہی ہے دوسرا چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تین سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکھے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کے جج صاحب نے تقریر کر کے اپنے جو کنڈکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جج کا اس کے خلاف ورزی کی ہے یا نہیں دوسرا سوال انہوں نے رکھا ہے کہ اگر جج صاحب کو ہم مطلب ان کا سپریم جوڈیشل کانسل جنہوں نے انہیں نکالا تھا اس کا آرڈر ہم کل ادم بھی قرار دیتے ہیں تو جج صاحب کو کیا بینفیٹ ہوگا اس کا کیونکہ وہ بحال تو ہو نہیں سکتے وہ آلریڈی ریٹائر ہو گئے ہیں تیسرا سوال یہ رکھا ہے کیا یہ سپریم جوڈیشل کانسل کو معاملہ واپس بھیجا جا سکتا ہے یہ اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور آپ کو بتایا زلکر نین نے کہ بینچ کا کنسنسز نہیں ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا جرنل فیض کے خلاف چیف جسٹس ایک نیکس لیول پہ جا کے سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کو بلا کے انکوائری کرتے ہیں یا نہیں دوسرے کیس پہ ہم آئیں گے اور دوسرا کیس جو ہے زلکر نین وہ قاسم سوری کے حوالے سے ہے قاسم سوری کو ذاتی حیثیت میں چیف جسٹس اوف پاکستان نے ناظین طلب کر لیا معاملہ تھا کہ قاسم سوری کے حلقے میں پچاس ہزار ووٹ ایسے تھے جو کہ ضائع ہوئے تھے جو کہ نہ ہی قاسم سوری کو پڑے تھے نہ ہی لشکر رئیسانی جو مسلم لیگ نون کے اب امیدوار ہیں وہ جو پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مخالف امیدوار تھے نہ ان کو پڑے تھے تو پھر سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل نے یہ فیصلہ جو ہے کیا کہ دوبارہ الیکشن اس حلقے میں ہونے چاہیے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا اور اس دور میں اسٹے دے دیا گیا یہ معاملہ آگے نہیں چلا یعنی الیکشن اس حلقے میں نہیں کرائے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے پورا اسٹے میں ہی اپنا ٹینیور گزار دیا اور ہوا اس طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر آرڈر کر دیا کہ جو ہے جو اپنے قاسم سوری صاحب ہے وہ واپس آ جائیں لیکن قاسم سوری صاحب تو موجود ہے نہیں منظر عام پر ہے نہیں کیا وہ سپریم کورٹ آئیں گے دیکھیں ان کو بلائے گیا الیکشن کے بعد الیکشن میں کیا ہوتا ہے جیتے ہیں ہارتے ہیں اس کے بعد کسی سیچویشن ہی کیا ہوگی اس کے ایک آرڈنگ دی دیکھا جائے گا اگر تو ریزلٹ ان کی فیوریبل ہوئے اور وہ الیکشن جیت سکتے ہیں دیتنے کے بعد اگر فرض کریں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے پھر تو اگر پولیس کے روئیے تبدیل ہو جاتے ہیں پھر تو شاید وہ منظر عام پہ آ جائیں حفاظتی بیل لے لیں پھر تو ان کو بیل بھی مل جانی ہے اور رام سے وہ منظر عام پہ آئیں گے شامل تفتیش بھی ہو جائیں گے ان کے اشتیاری ہوئے تو وارن بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہو سکتے ہیں اگر تو وہ الیکشن خود نہ جیت سکے ہار گئے اگر پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں ان کے پیپرز ایکسپٹ ہوئے ہیں یا نہیں مجھے اس والے سے کلیریٹی نہیں ہے اگر فرض کریں وہ الیکشن لٹ رہے ہیں اور ہار جاتے ہیں پی ٹی آئی کے گمنٹ بھی نہیں آتی پی ٹی آئی کے لوگ ہار جاتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے وہ شاید اس انداز میں سامنے نہ آ سکیں عدالت میں خود ذاتیہ سے پیش نہ ہو سپریم کورٹ انہیں کیا کرے گی سپریم کورٹ نے اہم معاملہ بھی اٹھایا کاسم سوری کی جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن لائے ہیں وہ غدار ہیں اس معاملے کو بھی چیف جسٹس نے دیکھا اور کہا کہ کیوں نہ آپ کو آئین چکنی پر نوٹس جاری کیا جائے تو اس طرح بات جا سکتی ہے میں نے وہ جو کہا ہے نا کہ خالی دم بیٹے شاید اس طرح بات چلی جائے امکان ہے کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ جی ایک جیسے جسٹس مطر علمیہ خیل کا جو اضافی نوٹ تھا اس پانس رکنی بنچ کے فیصلے میں اس میں تھا کہ آئین چکنی کی کروائی کیجئے کاسم سوری کے خلاف کے آئین چکنی کے مرتقب ہوئے ہیں انہوں نے ووٹنگ نہیں ہوں نے دی نو کانفیڈنس ووٹ پر سٹیک یہاں پر بیٹھے رہے تو میں اب ایک چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے بھی اور آپ کے ویورز کے بھی خواجہ ساد رفیق اور مقابلہ کا مقابلہ ہوا دوزار تیرہ میں حامد خان صاحب کے ساتھ جو سینئر وکیل ہیں خواجہ صاحب کو پڑے تقریباً سوالاک ووٹ اور تقریباً کوئی ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹھاوزن ووٹ پڑے حامد خان صاحب کو یہ ان چار علکوں میں سے ایک تھا این اے پچیس اس وقت حلقہ تھا یہ لاہور کا جس کو خان صاحب کہتے ہیں اس کو کھولا جائے ایک ایاز صادق حلقہ کھلا دوبارہ الیکشن ہوا جس میں علیم خان صاحب مقابلے میں تھے ڈائی تین ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئے دوسرا حلقہ یہ تھا ان میں سے ایک جانگیترین کا تھا وہاں ری پول ہوا جانگیترین جیت گئے ساد رفیق کا تھا اس میں ری پول ہوا ساد رفیق نے چیلنج کر دیا ساد رفیق کی حلقے میں دوبارہ ری پول کا آرڈر ہوا انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کورڈ نے ان کا سٹی آرڈر دے دیا اور جب سپریم کورڈ نے سٹی آرڈر دیا تو خواجہ صاحب نے پورا اپنا ٹنیو اور اسمبلی ختم ہونے تک سٹی آرڈر کے اوپر گزارا تھا بطور وفاقی وزیر ریلویو کام کرتے رہے ملک کے اہم فیصلے کرتے رہے تو یہ کہنا کہ جی کوئی بڑا انہوں نا یا انوکھا قسم کا آرڈر دیا گیا جس پہ بعد اس کے کیس نہیں لگا یا کچھ ہوا نہیں یہ سمجھے بالاتا رہا ہے کہ یہ روٹین میں اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے ہوتے ہیں بعد میں انفرکشس ہو جاتا ہے لیکن یہ والا انہوں نے کہا جی انفرکشس نہیں ہوگا ماضی کا حساب لیں گے ٹھیک تو ناظرین چیف جسس اور پاکستان جسس کارسیم سوری سے حساب لینا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا کیس کیونکہ نائم بخاری صاحب نے کہا کہ ان کا کیس بھی دیگر جو انتخابی عذرداری کے کیسس تھے ان کے ساتھ کلب ہو گیا یہ سپریم کورٹ کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کیس کیوں نہیں لگایا تو چیف جسس نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں اس موقع پر چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ انیس سو بیاسیم سے میں وقالت کر رہا ہوں جس پر نائم بخاری نے کہا کہ میں انیس سو انتر سے وقالت کر رہا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے میں نے کبھی کیس کسی کا کوئی فکس نہیں کرایا ہے تو بیسکلی یہ مقالمہ ہوا اور چیف جسس جو ہیں اب اس کیس کو دیکھیں گے اور انہوں نے ریجسٹرار کو بھی نوٹس کر دی ہے کہ وہ اس تمام معاملے میں بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ میں قاسم سوری کا کیس فکس کیوں نہیں ہوا تھا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان دو کیسز کی سماعت ہوئی انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں فیلال کے لئے اتنا ہی کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان